اسلام علیکم ناجوین گوڈ مارننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ لی اور میں ہوں زبیر شارک کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج خاصی گرمی ہو چکی ہے زبیر کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہم کل بھی بات کر رہے تھے اپنے مارننگ شو میں آج پھر ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے سردی آئی سردی گئی پتہ بھی نہیں چلا اب گرمی شروع ہو چکی ہے اور گھر سے جب آفس تک کا سفر اس سٹوڈیو تک کا سفر ہم طے کرتے ہیں تو پھر خاصا محسوس ہوتا ہے کہ اب گرمی آگئی ہے اب چپنے والی گرمی آگئی ہے تو ہم جو ایکسٹرا کلوڈنگ کرتے تھے سردی سے بچنے کے لیے اب اس کو کم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے ہاں میں نے کم کر دیا یہ سپیشلی کیونکہ میرے پارے میں ایک مشہور ہے کہ مجھے سردی بہت زیادہ لگتی میرے جتنے بھی ساتھ کے کلیگز ہیں فرنڈز ہیں وہ میشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے لیکن میں نے جو ایکسٹرا کور کرتی تھی نا وہ آج کم کر دیا کیونکہ مجھے خود کو سٹوڈیو میں بڑی گرمی محسوس ہو رہی ہوتی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح جو ہے بہت خوش آئین ثابت ہو اچھے اچھے لوگوں سے آپ ملیں اور ان سے اچھی باتیں جو ہیں وہ سنیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے جو کام ہیں جو پینڈنگ رہ گئے ہیں کام وہ آپ آج کریں اور بہت ہی خوش اسلوبی سے وہ آپ کے سارے کام تیر پائے جائے جو آپ نے پلان کیا ہے آج کے لیے وہ سارے ٹاسک آج آپ پورے کر سکیں پورے کر سکیں فلفل ہو سکیں اگر آپ فلفل نہ بھی ہو تو اٹلیس ٹین پرسنٹ فائف پرسنٹ کچھ اس کا حصہ آج آپ کمپلیٹ کر سکیں سیکسیسفولی اور اس کے ساتھ میں یہ بات ایٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے خوف پر قابو پائے وہ اپنے خوف پر قابو پائے وہ چیز اس کو جو ڈراتی ہے اس پر قابو پائے تو اٹلیسٹ دن میں یہ کوشش کیا کریں وہ کام کرنے کی جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کیونکہ جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے اور منٹلی طور پر خود کو نہیں سمجھائیں گے کہ یار یہ میں کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تب تک وہ خوف آپ کا دور نہیں ہوگا خیرا آپ کے کیا خیالات ہیں خوف جب تک آپ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ سے تھام نہیں لیں گے اس کو پکڑ نہیں لیں گے اس کو محسوس نہیں کریں گے تو وہ دور سے دیکھ کے آپ کو شاید خوف محسوس ہو قریب آ کے آپ فیل کریں کہ ایسا تو کچھ نہیں تھا یہ کوئی اتنا بڑا چالنج نہیں تھا میں نے بہت ایزیلی اس کو کمپلیٹ کر لیا تو چالنج کو ایکسیپٹ کریں اور اسی طرح سے آپ اپنے دل میں یا آپ جو محسوس کرتے ہیں جن چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ آپ ایسا ایسا اس کو کبر کر سکتے ہیں تو آج سے میں بھی اور طاہرہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والے سننے والے یہ عظم کریں کہ ہم نے اپنے خوف پہ کابو پانا ہے ہر دن وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہے جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا ڈر محسوس ہوتا ہے کیونکہ ڈر کے آگے ہی جیت ہے سب سے پہلی خبر ہم آپ کو دیتے چلیں کہ موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے شمالی علاقہ جات کا لیکن لاہور میں جو ہے وہ تھوپ کا راج ہے اور لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے ائر قوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے اور یہاں پر جو ہے ائر قوالیٹی انڈیکس بھی بتاتا ہے چلوں ایک سو پچھتر یعنی کہ کم اوپیش 175 to 185 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے تو اپنے محول کو جو ہے وہ خوشگوار بنائیں آپ اپنی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ پلانٹس لگائیں اگر آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ جتنی ہو سکے جو ہے وہ اپنی اردگرد کے محول کے اندر اٹ کریں انوائیمنٹ فرنڈلی کریں اور کودے کٹکٹ کو جو ہے آگ نہ لگائیں باقیات کو نہ جلائیں ہم ڈیلی بیسٹس پہ جو ہے وہ سموک کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جتنا فرنڈلی اور جتنا ہیلڈی محول ہوگا ہیلڈی انوائیمنٹ ہوگی اتنے ہی ہمارے لیے اور ان معصوم بچوں کے لیے جن کا ایمیون سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے جن کی سیلف ریجسٹنس اتنی اچھی نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے پرمان اور ہمارے بزرگ فلرش کر سکیں گے تو ہماری اگلی خبر کیا ہے تائرہ اگلی خبر ہے ہماری جی کچھ ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے تو لاہور پولس کا مرال کافی ہائی ہے اس حوالے سے جی ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر ریزوی نے بقاعدہ طور پر پی ایس ایل کے جو پوائنٹ سینٹری ایکزٹ زبیر اس کا وزٹ کیا اس کو جک کیا کیونکہ ظاہر ہے میچز چل رہے ہیں کافی حد تک اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں law enforcement agencies ہمارا پنجاب safe cities authority تو ان کا بڑا اہم رول ہے کلیدی گردار ہے اس ایونٹ کو سکسیسولی کمپلیٹ کرنے میں تو یہ نو میچز جو ٹوٹی سیون اور فیب تک لاہور میں میچز ہیں ملتان اور لاہور میں انڈیز میں میچز ہیں تو نو میچز کو جو ہم نے ہوسٹ کرنا ہے ہماری پوری کوشش ہے آپ کا تعبون اس حوالے سے بہت ضروری ہے 24x7 پنجاب safe cities authority کی کیامراز یہاں موجود ہیں virtual patrolling officer اس حوالے سے patrolling کر رہے ہیں باقی جو ہماری فیلڈ کی فورسیز ہیں ڈالفین پی آر یو یہ سب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایونٹ کو مکمل کر سکھیں اچھے دریقے سے بہت بہت پور ازم ہے ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح security point of view سے عوام کو لوگوں کو کرکٹرز کو بہتر سے بہتر security دینے کے لیے بہت پور ازم ہے اور دن رات محنت مشکت کر رہے ہیں اور ان کی محنت مشکت جو یہ کرتے ہیں تمام law enforcement ایجنسیز کے لوگ پنجاب safe cities کے لوگ اس کو ہماری طرف سے ہمارے پلیٹ فارم کی طرف سے ہم ان سب کو salute پیش کرتے ہیں قراجے تحسین پیش کرتے ہیں اور اسی ہی عظم کے ساتھ ایک کام کرتے رہیں گے لیکن آپ کا بھی کوئی کردار ہے آپ کا بھی کوئی رول ہے وہ کردار وہ رول آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ نبھانا ہے اور اس طرح انجام دینا ہے جس طرح آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو آپ کی کچھ فرائز بھی ہیں تو آپ اپنے فرائز کو مدنظر رکھئے آپ اپنے اردگیر کسی مشکوک سرگرمی کو زبیر ہوتا ہوتا بلکل نہیں کرنی تو زبیر اگلی کیا خبر ہے اگلی خبر ہماری ٹی ایس ایل کے حوالے سے ہے سیزن نائن کے حوالے سے اور یہ خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے بہترین بلے باز one of the finest batsmen which we have right now in the world بابا رازم انہوں نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں انٹرناشنل میں دس ہزار رنز مکمل کر لیے ہیں اور یہ بہت بہترین جو ہے وہ نیوز ہے اور یہ یہ سہرا یہ ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے کرس گیل اس سے پہلے جو تھے انہوں نے میں بتاتا چلوں کہ دو سو اکتر اننگز میں یہ کارنامہ سار انجام دیا تھا اور سوری بہت پارڈن کرس گیل نے دو سو پچاسی اننگز میں یہ جو ہے کارنامہ سار انجام دیا تھا جبکہ بابا رازم نے یہ دو سو اکتر اننگز میں جو ہے سنگے میل عبور کیا ہے اور دس ہزار رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن چکے ہیں عالمی دنیا میں یہ انہوں نے نیا ریکارڈ کائم کیا ہے ہمارے لیے فقر کی بات ہے پاکستانی ہیں اور اب چلتے ہیں جی اگلی نیوز کے طرف وہ ہے جی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں نئے افسران نے چار سنبھال لیا ہے نئے بھرتی ہونے والے پولس کمیونکیشن افسران سکسٹی لوگ جو ہے وہ زبیر انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے اس حوالے سے مینجنگ ڈیریکٹر ہمارے اور چیف آپریٹنگ آفیسر اور دیگر جو افسران تھے انہوں نے تاریخی سیشن بھی کیا ان کو ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ کی ورکنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا بڑے پور ازم تھے ہمیشہ سے جنگسٹرز نئے آتے ہیں کسی فیلڈ میں اور یہ جو فورسیز والی فیلڈ ہے زبیر اس حوالے سے ینگسٹرز ہمیشہ بڑے ہی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں میں بھی جب ملی میری ملاقات ہوئی تو دیگر ویری موٹیویٹڈ کہ ہم اچھا عزم تھا ان کا اچھے کام کے حوالے سے تو ہم ان کو بھی بلکل ان کو بیلکم بھی کہتے ہیں اور انہوں نے آج سے پرپرلی اپنی سارے دپارٹمنٹ سے ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم اگلی خبر ایڈ کرتے چلیں کہ سیف سیریز آثورٹی نے پچھلے چوبیس گھنٹے کی ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں سے جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو مکمل کالز ہمیں ریسیب ہوئی ہیں وہ فیفٹی ایٹ تھاؤزن فورٹی سکھ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جن کالز پولیس کو بھیجوائے گیا ہے جو کہ فیلڈ فورس تک پہنچائی گئی ہیں وہ 4787 ہے اور اس کے بعد جن مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی ہے وہ 777 ہے اور اس کے بعد جو ایویڈنس بغیرہ ہم نے جو ہیں وہ پولیس کو دیئے ہیں وہ 12 ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے گمشدہ جو گاڑی ہیں وہ ڈھونڈ کے دی ہیں جو 20 گھینٹوں میں وہ 3 ہیں اور اس کے ساتھ جو ومن سیفٹی ایپ کی اپلیکیشن ہے اس سے جو ہے ان کو مدد پہنچ جائی ہے پولیس کے تھروں وہ پانچ ہیں اور جو ان کو مدد پہنچ جائی ہے ومن سیفٹی ایپ کے تھروں جو ہمارے آفیس بیٹھے ہوتے ہیں اہم کردار ہے اس حوالے سے انہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے خواتین اس سے بہت ہیلپ لے بھی رہی ہیں میرے دیکھنے والی تمام خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود تو اس کو انسٹال کریں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اپنے آس پاس اپنی بہنوں کو دوستوں کو جہاں آپ کے لنک سے بتائیں تیکھ کسی بھی خاتون کو خدا خاص کوئی ایشو ہو تو وہ فوری طور پر ہم سے کانٹیک کر سکیں ہمیں رابطہ کر سکیں ہمیں بتا سکیں اور ہم ان کی مدد کر سکیں ملکل اور پلس ہمارا جو لاؤس ان فون ڈی پارپنٹ سے زبیر نے پہ آپ ہمیں ڈیریک ون فائف پہ کال کریں ون فائف سرویس ہماری ایسی ہے کہ 24 x 7 آپ کے لیے آویلی بل اس کو آپ نے غیر ضروری کال نہیں کرنی آپ نے صرف امرجنسی کے صورت میں کسی ٹرافک کی ہیلپ کے لیے پار بری گیٹ کے لیے اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تب ہی آپ نے کال کر لیے اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو سولر کے حوالے سے بڑے انٹرسٹی ہے کیونکہ خاصی مہنگائی کا ٹائم چل رہا ہے اس حوالے سے سولر ایک ایسی زبیر انرجی ہے کہ ہمارے پاکستان میں سورج ہمیشہ آویلبل ہوتا ہے بہت ایسے 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 کنٹریز ہیں جہاں کئی ماں کو سورج دیکھنے کو نہیں ملتا تو سولر کے حوالے سے ایک نمائش رگنے والی ہے جی ستائیس فروری سے 29 روز اس میں لیٹس ٹیکنالوجی سولر کی یوز ہوتے ہوئے نمائے کیے جائیں گے پروجیکٹ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں سولر کی طرف شفت ہونا چاہتے ہیں کیونکہ میرے خیال کہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ کو شفت ہو جانا چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں فیکٹ ایک ادارہ ہے جنہوں نے اس کو مطلب آرگنائز کروایا ہے بہت سی ڈیفرنٹ کمپنی جس میں پارٹی سی پیٹ کریں گی آپ جائیں جا کے اس کو وزیٹ کریں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا انتظار ہو یا سوچ رہے ہو یا کر گئے ہیں 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں اور یہ صحافت میں بہت بڑا نام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافت میں باقی نامی نام ہیں انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے ان کے وفات پر اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کو حلال امتیاز سے بھی نماز کیا بڑے تجزی بلکل انہوں نے صحافت پہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے ان کو حلال امتیاز سے بھی نماز گیا تو ہم بھی اس افسوس میں برابری کے شریک ہیں اور آپ کی خدمات کو سہراتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے اس ملک کے لیے خدمات دیں صحافت میں ہم اس کو سہراتے ہیں بلکل تو جی اگلی خبر ہے غزہ کے حوالے سے ہم روزانہ بات کرتے ہیں اپنی آواز بلند کرتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز کسی پلیٹ فارم تک پہنچ سکے اور یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو سکے اور غزہ میں مزید افراد جو جان کی بازی ہار گئے اور اب تک تعداد 29000 سے تجاوز کر گئی ہے اور یہ بہت بڑا فگر ہے اور اس پہ سعودیہ نے بڑا افصوص کا اظہار کیا یہ جو کل ہم بات کرے تھے سلامتی کانسل میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کو جو ویٹو کر دیا گیا تھا اس میں سعودیہ نے بڑا افصوص کا اظہار کیا ہے تو ہماری کوشش یہ ہی ہے اور ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں اس حوالے سے اوائی سی بھی جتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ بھی اپنی آواز بلند کرے ہیں ہماری دعا بھی ہے اپیل بھی ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے ڈیلی بیس پر ہمارے پلاتفارم سے یہی بات کرتے ہیں یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے ظلم کا نظام یہ بربریت کا نظام یہ ختم ہو دینا چاہیے اتنا ظلم جو ہے وہ ڈھے چکا ہے اتنے بچے جہانے فانی سے کوچھ ہو چکے ہیں بزر خواتین جوان اب اس سلسلے کو تھم جانا چاہیے اور ہم ڈیلی بیس پر پلاتفارم سے یہ آواز کو بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ ظلم اور بربریت کا نظام ختم نہیں ہو جائے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ایک اچھی صبح ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڑ مورننگ سیف سٹی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تیون کیا ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتی چلوں جسے بریک سے پہلے زبائی میں نے ذکر کیا کہ ہم اس سیگمنٹ میں بڑے ہی ایک ایمپورٹنٹ ایشو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک جنیٹیکل ایشو جس کے بعد بچوں میں کچھ خون کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک تھلسیمیا بھی ہے مرض کیا ہے اس کے بعد بچوں میں جو بلڈ دینا پڑتا ہے کیا کوئی ایسا بھی طریقہ کار ہے جس پہلے شادی سے پہلے ہمارے ملک پاکستان میں کیا سیچویشن ہے کتنے بچے اس کا شکار ہیں اس سب کے بارے میں بات کریں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے سب کے بارے میں بات کریں گے اور اس بارے میں بات کرنے کے لئے ہم نے مدو کیا ہے ہمیٹولوجسٹ سائرہ مویند صاحبہ کو اسلام علیکم مرم مرم اللہ شکریہ مرم شکریہ مرم اللہ شکریہ مرم مصروف ٹائم میں سے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تھلسیمیا ہے کیا سب سے پہلے سننے والے دیکھنے والے کو یہ بتا دیں یہ بیسیکلی ایک انہریٹیڈ ڈسارڈر جسے آپ جنیٹک ڈسارڈر آگئی تو اس میں جو اس کی ہڈی کا گودہ ہے وہ پراپرلی خون نہیں بنا پاتا تو اس کو چھے ماہ کی عمر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ خون لگنا اور تقریباً ہر ماہ اس کو خون کی ایک بوتل چاہیے ہوتی اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی ریکوائیمنٹ بڑھ بھی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ شروع کے چھے ماہ تک کچھ نہیں ہوتا ایک ہماری بوڈی میں فیٹل ہموگلوبن ہوتی ہے وہ شروع کے چھے ماہ موجود ہوتی ہے جو کے بچے کے لیے کافی ہوتی ہے چھے ماہ کی عمر سے آگے جا کے ہموگلوبن اے یا ایڈلٹ ہموگلوبن نے بننا ہوتا ہے جو پروپر نہیں بن پاتی ہیں بچوں میں اب ہوتا یہ کہ چھے ماہ کی عمر میں تھوڑا پیلا نظر آنے لگتا ہے جو چھے ماہ کے عام بچے کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس بچے کی نہیں ہوتی یہ لیٹا رہے گا روے گا زیادہ پیٹ پھولا ہوا نظر آئے جب ایسا ہوتا ہے تو والدین بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں ایمو گلوبن کم ہوتی ہے تو چھوٹے شہر یا گاؤں ہیں وہاں پر تو تشخیص ہو بھی نہیں پاتی وہ جس اس کو خون لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آگے جا کے اس کی خون کی ٹیسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص کی جاتی ہے میڈم نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ اگر ماں دیکھے کہ میرے بچے کو یہ ہو رہا ہے تو اس کا مللوب ہے کہ اس طرف جانا چاہیے بچے کا رنگت پیلی ہو ساتھ اس کو بخار بھی ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو رہا سکتی ہے اس کوئی مسئلہ ہے اس طرح سے گرو ہی کر رہا ہوتا جیسے نورمال بچے کو ایکٹیو ہونا چاہیے دل سیچویشن میں ہوتا ہے میڈم یہ تھلسیمیا میجر اور تھلسیمیا مائنر اس کے بارے میں بتائیں جیسے میں نے بتایا کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو بڑے ہوئے ان کی شادی ہوئی انہیں تھلسیمیا مائنر تھا جس کا انہیں ساری زندگی نہیں پتا تھا جب ان کا بچہ دونوں اتفاق ہے کہ کزنز میں ہو شادی تو زیادہ چانسز ہیں لیکن اوٹ فیمیلی بھی کسی سے بھی تھلسیمیا مائنر ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں 5 پتا جب ان کا شادی ہو جاتی کسی ایسے دو لوگوں کی دونوں کو ہے مائنر اور سارے بچوں میں ضروری نہیں آئے ہر دفعہ جب پرگننسی ہوگی 25% چانس ہے بچے میں تھلسیمیا میجر آجائے دو مائنر اس کے آپس میں شادی ہو مائنر والے کو کچھ بھی نہیں ہو کبھی وہ cbc کراتے اس کی hemoglobin جیسے اگر female کی 12 ہونی چاہیے اس کی 10 ہوگی male کی 14 ہونی چاہیے 12 13 لیکن ہو سکتا ہے normal بھی ہو اور کوئی symptom اپنی ساری زندگی میں نہیں آتا مائنر والے تو ایک normal life ایک ایک normal انسان اچھا جس طرح آپ نے کوئی ایسا ٹیسٹ اگر شادی سے پہلے کپل کروا لے تو ان کو پتا چل جائے کہ ہم دونوں تھالیسیمیا مائنر ہیں ہمارے آنے والے بچے میں ایشو ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے ضرور ناظرین کو guide کیجئے جی بلکل ایک ٹیسٹ ہے اس نام hemoglobin electrophoresis یہ سمپل اپنا سی بی سی بھی کوئی کرائے اور کسی خون کے ماہ دوکٹر کے پاس جا دکھائے وہ سی بی سی جو ایک بڑا سمپل ٹیسٹ کومن ٹیسٹ اس کی بیسس پر بھی آپ کو guide کر سکتا ہے اچھا جو ایک تھوڑی سی مس کنچپشن یہ بھی شادی سے پہلے ہمیں اس وقت تک کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے آئیڈیلی تو یہ سکول لیول پہ یا کسی کو کسی بھی وقت خیال آتا ہے کہ میں کروا لوں اپنا ٹیسٹ مجھے پتہ ہو کہ میں تھلسیمیا مائنر ہوں کے نہیں اگر تو آپ خود نہیں ہیں کسی کو پتہ چل جائے اسے تھلسیمیا مائنر ہے تو جب بھی شادی ہونی ہے ہمارے معاشرے میں یہ سوشل سٹیگما کہ آپ کیسے دوسرے بندے کو بتائیں لیکن یہ ہونا لازمی ہے کئی ممالک جیسے سائپریس ہے اور بھی ممالک انہوں نے اپنی ملک سے ختم کیا انہوں کا کریئر جیسے میں بتایا ہمارا 5 to 7 percent وہاں کوئی 10 سے 12 percent carrier rate تھا لیکن انہوں نے اپنے ملک سے تھلسیمیا major کو ختم کر دیا انہوں نے شادی سے پہلے یہ rule بن گیا کہ یہ test ہونا لازمی ہے مہم for example just suppose کہ کسی مرد کو تھلسیمیا مائنر ہے اور عورت کو نہیں ہے یا عورت کو مائنر ہے مرد کو نہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں یہ بچے میں تب آئے گا جب دونوں کو ہوگا یہ ایک بہت important بات ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی ایک کو ہے تو مسئلہ نہیں ہے تو اگر دونوں کو شادی کرنے جا رہے ہیں تو دونوں اس پر کابو دونوں کو مائنر ہے دونوں کی پسند کی شادی ہے یا فور سم ریزن کوئی سوشل یشو ہیں خاندان میں اسی سے ہی شادی ہونی ہے تو وہ شادی کرنا منانی ہے وہ شادی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو یہ نولیج ہے کہ ہم دونوں کو مائنر ہے انہوں نے ہر پریگننسی میں یہ تیسٹ کروانا ہے پریگننسی کے کوئی راؤن 12 week پر وہ ایک CVS سامپلنگ ہوتی ہے خوریونک سامپلنگ ہے ماں پیٹ سے تیسٹ لیا جاتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے بچے میں میجر ہے مائنر ہے یا کچھ بھی نورمل ہے ٹھیک ہے تو یہ شرعی لحاظ سے بھی فتوے لئے گئے ہیں کہ 12 ہفتے سے پہلے اگر آپ کو پتا چل گیا ہے اور آپ حمل ضائع کرانا چاہتے ہیں تو شرعن allowed ہے بچے میں اس وقت تک جان نہیں آئی ہوتی تو ابوٹ کرائے جب پیرنٹس کی پرمیشن سے اور ان کو بتائی جائے کہ آگے چل کی اگر تھالیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو لے کے چل نا اس کو منج کرنا کتنا مشکل ہے تو وہ ڈیفنیٹلی ابوٹشن اگر خدا خاصتہ ہو جاتا ہے بچے کو تھالیسیمیا میجر تو پھر آپ جائیں کہ کس طریقے سے اس کو پیل کیا جا سکتا ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس کا جو کیور ہے وہ تو ہے بون بیرو ٹرانس پلانٹ جو کہ اس کے کسی بہن یا بھائی سے اس کے ہڈی کے گودے کا فل میچ ہو جاتا ہے تو وہ ٹرانس پلانٹ اس کا کیور ہے باقی اس کو جو ہم مینج کرتے ہیں اور چونکہ مہنگا علاج ہے اور بہت سے کیسز میں بہن بھائی سے میچ ہی نہیں ہو پاتا ہڈی کا گودے کا جسے اچ 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 پھر اس صورت میں اس کا علاج ہے بقائدگی سے خون لگنا اچھا خون لگنے سے ہر ماہ ایک خون کی بوتل لگنے سے پیشنٹ کے اندر فلاد کی زیادتی ہو جاتی ہے نورمالی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ خون کی کمی آئرن کی کمی ہو رہی ہے آئرن کی کمی سے خون ہو رہا ہے اس میں کی اندر آئرن کی زیادتی ہو رہی ہے خون لگنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی عدویات دی جاتی ہیں جن سے ان کی خون میں آئرن کو کم کیا جا سکے تھوڑا سا ہم گائیڈ کرتے کہ ایسی غزہ کھائیں جس میں بہت زیادہ آئرن ہے جیسے گوشت کا پرہیز کریں سیپ کا جوس ہو گیا انار کا جوس یہ سب ہم منع کرتے ہیں ماشاءاللہ کئی بچے جیسے جن پیشنٹس کو دیکھتی ماشاءاللہ بڑے ہوئے ہیں کالیجز جا رہے ہیں جوپز کر رہے ہیں they can lead a normal life تو میں نہیں کہوں گی ہر مہینے جا کے blood لگوانا ریئر blood groups ہیں او negative او negative اب bloody نہیں ہے تو ان کے لئے بہت بڑا 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 چاہے میں ایک تیارہ 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 جائے کہ بچہ جو ہے وہ میجر تو نہیں ہے کہ اور پھر اگر 12 weeks پتہ لگ جائے تو اس کو abort کروا سکتے لیکن مام اگر 2nd pregnancy میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ بلکل ہو سکتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بچہ جب ہو جاتا ہے گائید تو ان کو کرتے کہ جی کروا ہے آپ نے ٹیس کروانا دو تین بچے پیر پر پیگننسی پیگننسی جو دو ثلسیمی منر کپل ہے جن دونوں کو ثلسیمی منر لازمان ہر پیگننسی میں چیئے لازمان ہوسکتا ہے لیکن یہ اس پہ کوئی سرٹینی یا انسرٹینی نہیں ہے کہ پیگننسی میں بچے میجر کا ہوسکتا ہے بچے بچے میجر ہوسکتا ہے بچے بچے ثلسیمی میجر ہو اچھا کوئی ویکسین بھی ہے اس کے حوالے سے کوئی نہیں یہ جنیٹک ڈیسورڈر ہے جین تھرپی اب پاکستان میں تو نہیں آویلبل ہے ثلسیمی کے حوالے جنیٹک لیول پر ہی اس کو پہلے سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے میم ہمارے جو پولیس کے نوجوان ہیں یا کوئی اس کے ساتھ ساتھ law enforcement کے نوجوان ہیں وہ تھلسیمی کے مریضوں کو blood دیتے ہیں blood donate کرتے ہیں بقاعدہ اس سوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی کسی بھی قسم جی بالکل جیسے کہ ان بچوں کو ہر مہینے خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہے اب ہمارے ملک میں تقریبا ایک لاکھ کے قریب تھلسیمیا میجر کے وریض موجود ہیں اس فقط اور یہ میں ریسن سٹیتیسٹک نہیں بتا رہی جو کہ ابھی کوئی ایسی ریسن ڈیٹا نہیں ہے سوچیں اگر مہینے ہر ایک سم ٹائمز دو بھی چاہیے ہوتی ہیں تو ہمیں خون کی بہت ضرورت رہتی ہے اور جو healthy young نوجوان ہیں اور بھی جو سٹوڈنٹس ہیں every adult healthy male and female can come forward and donate blood اور ان بچوں کو تو بس بس اس کے آپ جتنا بھی میرا آخری سوال آپ سے یہ بھی بتا دیں کہ blood دینے کے لیے انسان میں خود کتنا blood ہونا ضرور ہے بلکل چونکہ ہمارے ہاں female population mostly anemic ہے تو پہلے تو خود اپنی hemoglobin ان کی 12 ہونی چاہیے اور males کی 13 ہونی چاہیے تو blood donate جو cams وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو اس طرح نہیں hemoglobin check کی جاتی just ایک doctor physical examination کر لیتا ہے یا hemoglobin meter ہوتا ہے اس سے بھی check کیا جاتا ہے اگر تو کوئی female ہے جس 12 hemoglobin male کی 13 18 سال سے بڑھے عمر کا ہے 50 kg سے زیادہ weight ہے تو بلکو سکتے ہیں thank you so much میں بہت اچھی information والی بات بتائیں ناظرین جیسے کہ doctor sahiba نے بتایا تفسیلی بتایا کہ کوئی اس میں شرمانی کی بات نہیں گھبرانی کی بات نہیں ہے if you know کہ telisemia minor ہیں male or female تو وہ اپنے دوسرے couple جس کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنے آپ کا سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ خوشی کہ غم میں خدا را خاصہ نہ بدل جائے آنے والی پریشانیوں سے نجاد حاصل کرنے کے لیے اعتیاد بہتر ہے تو اعتیاد کرنی چاہیے اور یہ test جو newly wets couple ان کی شادیاں ہونے والی ہیں ٹھیک ہے وہ لازمی کروائیں اور جنہوں نے نہیں کروایا اور ابھی بلکل جو ہے وہ نئے نئے شادی چودہ جوڑے ہیں وہ بھی کروا لیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ انہوں نے کس ڈریکشن میں آگے چلنا ہے کیونکہ ایک ہوتا نا انسان کو acceptance جو ہوتی کسی چیز کی وہ بہی important ہوتی ہے لوگ accept نہیں کر پاتے کہ مجھے یہ کیسے ہو گیا تو acceptance سے بھی ہر ایک time لگتا ہے اس کا دماغ accept کرتا ہے اس چیز ہے وہ اس میں مہینہ لگے دو مہینے چار مہینے لگے تو اس چیز سے بھی ہر ایک state of mind مختلف ہوتا تو گزرنے میں ٹائم میں بھی پنجاب پولیس کے نوجوان بہت سے کیمپ لگتے ہیں بلڈ دیتے ہیں آپ بھی نوجوان حضرات جن کا میڈم نے بتایا کہ خواتین 12 اور 13 ہیں اور آپ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے بلکل ان بچوں کو بلڈ ضرور دیجئے ایک نیکی کام کریں کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس جس کو آپ ظاہر دے رہے ہیں اس کے لئے یہ ضروری چیز ہے اور وہ بھی آپ یہ ہے نہ ٹریک نہ ڈرائیور چین کی سڑکوں پہ خود کار ریل چلنے لگ پڑی جی ہاں یہ خبر بہت بینہ ڈرائیور کے یہ بلکل یہ خود کار ریل ہے ریل گاڑی سے ٹرین بھی کہا جا سکتا ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے اور اس جو ہے سرویس کا نام ہے ڈی ریل بس اس کو ڈی ریل بس کے نام سے جو ہے بلکل ڈی ریل بس اس کو نام دیا گیا ہے اور وہاں کی آر سی سی کمپنی نے اس کو مطارف کروایا ہے چین کے شہر چوچو میں ایک ایسی ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے جس کے لیے نہ ٹریک کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈرائیور کی ضرورت ہے اور ان چینیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی ٹکنالوجی سے اس طرح کی چیز متعارف کروانے سے جو ہم اس کو ٹریک فری اور ڈرائیور فری چیزیں شروع کرنا کے لیے متعارف کروارے ہیں اور یہ وقت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ چیزیں مزید وہ ٹکنالوجی کی پونٹ کی سے بہتر سے بہتر جو ہے وہ گوشش کرنے ہیں تو یہ میں ایک ایک ایسی خبر پڑی جو کہ پڑھ کے مجھے لگا کہ ناظرین اور حاضرین کو یہ خبر ضرور سنانی چاہیے ضرور دینی چاہیے کہ ایسی بس اجاد ہو چکی ہے ایسی ریل گاڑی اجاد ہو چکی ہے جس کے لیے نہ ڈرائیور کی ضرورت ہے اور نا ہی ٹریک کی ضرورت چلتی بھی بجلی سے ہے اور تقریبا اس کو ایک سفر کے بڑی اچھی سپیڈ ہے اور چارج بل چیز ہوگی تو smoke emitted نہیں ہوگی دھوا نہیں نکلے گا pollution نہیں ہوگی اور شہری جو ہیں شہری کی لئے بڑی چیز چیز ہیں نا پلوشن پلوشن فری ویکل آیا ہے تو بہت اچھی اجاد ہے اس طرح کی اجاد ملک اندر کسی ملک میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو طائرہ آپ کے پاس کیا دلچسپ و عجیب خبر ہے اچھا میرے پاس پڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اکثر ریکارڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور ریکارڈ بنا پچھلے دنوں اور اس کو بھی میرے سوچا کہ آپ سے شیئر کرنا کرنا چاہیے بڑی مزی کی خبر ہے کہ ایک خاتون ہے آسٹریلیا کی اور انہوں نے کیا ریکارڈ بنایا دنیا کا بدصورت ترین لون بنا ڈالا ہاں اپنے گھر کا لون تھا اس کو دنیا کا بدصورت ترین لون بنا کے انہوں نے اس کو عالمی ریکارڈ میں اپنا نام بھی درش کروایا اور جب وہ ریکارڈ چیک کیا گیا اور دیکھا گیا کس کو فرس پرائز دیا جائے گا تو یہ خاتون تھی جس کے لون کو فرس پرائز دیا گیا انہوں لون تھا بدصورت بہترین 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 اور یہ سویڈن کا کسپا گوٹ لینڈ اس مزید بدصورت بات یہ تھی کہ یہاں پہ چوہے تھے اس کے لون جس کی پرائز بہترین 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 تو پہلے خاتون نے یہ کہ مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی لیکن ایک اور سہولت بھی ہوئی کہ میں گراس کو خود کارتی چوہے یہ کام کر دیتے تھے تو اس کی پیکچر بہت انٹرسٹنگ ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا کہ کس طرح سے وہ ایک جھاڑیاں نما اس کا لون ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کھندر سی جگہ پہ آپ آگئے ہیں بلکل بیرونک سی جگہ ہے لیکن یہ کہ اس بچھورتی کو بھی خبریں کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ اور نئے دلچسپ عجیب کے ساتھ میں اور تاہرہ پھر سے حاضر ہوں گے آپ نے اپنا فیڈبیک دینا ہمیں نہیں بھول نا ہمارا جھوٹا اکاؤنٹ ہے پی ایس سی 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 کیجئے لائک کیجئے کیا دیکھنا چاہتے ہمیں بتائیں اور اب دیجئے ہمیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ نگے باد اللہ